بابر آزم نے پاکستان اگری ٹیم کی کپتانی سے ریزائن کر دیا ہے نیا کپتان کون ہوگا تینوں فارمٹس کے الگ کپٹنز ہوں گے یہاں پہ بابر آزم نے کہا انہوں نے کہا کہ پچھلے چار سالوں کے اندر کافی زیادہ اونچ نیچ آتی رہی ہیں یعنی کبھی ہم جیتے رہے ہیں کبھی ہرتے رہے ہیں پر اس کے باوجود میں نے کوشش کیا کہ پاکستان کو ہمیشہ اوپر رکھوں اور ہمیشہ پاکستان کا نام روشن رکھوں وہیں ریچنگ دن نمبر ون سپورٹ in the وائد بال فارمیٹ was a result of the collective efforts of players, coaches and management but I like to express my gratitude to passionate پاکستانی فینس for their sport during this journey انہوں نے کہا کہ میں پاکستانی ٹیم کو نمبر ون بنایا وائد بال فارمیٹ کے اندر اور یہ coaches کا players کا پوری management کا collective effort تھی اور ساتھ ساتھ میں پاکستانی کرکٹ شائکین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا today I am stepping down as the captain of paکستان in all formats it's a difficult decision but I feel it is a right time for this call آج میں resign کر رہا ہوں پاکستان ٹیم کے تینوں فارمیٹ کی کپتانی سے یہ بہت مشکل فیصلہ پر یہ فیصلہ صحیح ہے اس ٹائم پر I'll continue to represent paکستان as a player in all three formats I am here to support the new captain and the team with my experience and dedication I want to express my sincere thanks to the paکستان cricket board for entrusting me with this significant responsibility پاکستان زندہ باد انہوں نے کہا کہ میں پاکستان cricket board کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے چانس دیا چار سال میں نے پاکستان کی کپتانی کی پاکستان زندہ باد دیکھئے آج شان مسود کو اور عماد وسیم کو پاکستان cricket board headquarter یعنی پی سی بی headquarterز بلایا گیا جہاں ان کے انٹرویوز ہوئے دیکھئے شاہد افریدی نے یہ کہا ہے کہ جو ODAI اور T20 کا کپتان بننا چاہیے وہ رزوان کو بننا چاہیے اندر سے تو وہ شاہد یہ چاہتے ہیں کہ شاہین شاہفریدی کپتان بنے یہ نہیں آپ جانتے ہیں نا کہ شاہین شاہفریدی کے بھائی نے کافی چیزیں ٹویٹر پہ شیئر کی ہیں کہ ان کا بھائی کپتان بن رہا ہے اور ان کا بھائی کپتان بن جائے گا یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور جو ان کے بھائی ہیں شان افریدی انہوں نے کہا کہ presenting you the new T20 captain of پاکستان cricket team دیکھئے انہوں نے کہا ہے کہ T20 کا جو کپتان ہے وہ شاہین شاہفریدی بن رہا ہے یہ شان افریدی نے کہا جو شاہین شاہفریدی کے بھائی ہیں جبکہ آج PCB headquarters اماد وسیم کے بھی انٹروی ہوئے شان مسود کے بھی ہوئے اب کچھ لوگ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو test کہ وہ کپتان بن رہا ہے شان مسود اسی طرح T20 کا بن رہا ہے یہاں پہ اماد وسیم اور شاید اوڑیئی کرکٹ کا شاہین شاہفریدی کو بنا دیا جائے پر یہاں پہ T20 کا جو کپٹن ہے وہ شاہین شاہفریدی بتا چکے ہیں کہ شاہین شاہفریدی ہوں گے یعنی شاہفریدی ٹویٹر پہ شیئر کر چکے ہیں یہ جو ان کے بھائی ہیں شاہین افریدی کے شاہفریدی سو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی غلط بات کر رہے ہوں گے وہ ان کو اندر سے خبر ہوگی انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا بابر آزم نے بعد میں ریزائن کیا ان کو ساری خبریں تھی پہلے سی سو یہاں پہ بابر آزم کپٹانی سے ہٹ چکے ہیں تینوں فارمٹ سے ہٹ چکے ہیں اب یہاں پہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے افیشلی ڈیسائیڈ کرنا ہے جہاں تک ان افیشلی وہ یہی ہے کہ اگلے ایک سال کے اندر ونڈے کرکٹ پاکستان نے نہیں کھلنی یعنی اگلے نومبر یعنی نومبر 2024 کے اندر پاکستان نے کھلنا ہے اسٹریلیا کے خلاف میچز اوڈیائی میچز سو پورا سال ہے جس کے اندر پاکستان کی کوئی اوڈیائی کرکٹ ہے ہی نہیں سو ٹی ٹوئنٹی کا جو کپٹان ہے وہ بنا دیا جائے گا شاہین کو جبکہ ٹیسٹ کا شان مسود کو بنا دیا جائے گا یا پھر سرفراز احمد کی بھی چانسز ہیں یعنی شان یا سرفراز میں سے ایک بن جائے گا موسٹ پروبیبیلی شان کو بنایا جائے گا یعنی شان مسود کو بنایا جائے گا سو یہاں پہ اماد وسیم کے جو چانسز ہیں وہ ٹی ٹوئنٹیز میں کافی ہائے ہیں پر یہاں پہ شاہد افریدی کافی ہیوی پاو ہے سو شاہین افریدی کو وہ بنوا دیں گے